بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے عامال برباد کر دیے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سمار دی یہ عامال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّنِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا هَنْا هُنْبَعْنَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعِ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَذِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ بِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْدِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْجِيهِمْ وَيُصْلِحُزَانَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَوْرَفَهَا لَهُمْ پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مان لے کر یہاں تک کہ فریقِ مقابل لڑائی کی ہتھیار رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عامال کو وہ ہرگز زائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو بحشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ویثبت اقدامكم والذین كفروا فتعسل لهم واضم اعمالهم ذلك بانهم كرروا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرین انزالها ذلك بان اللہ مولا الذین آمنوا وانا الكافرین ما مولا لهم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا ويتمتعون ويأکلون كما تأکلوا الانعام وانہار مفول لهم اے اہلِ ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور جو کافر ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے آمال کو برباد کر دے گا یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے آمال اقارت کر دیے کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وکأی من قرية هي اشب خوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلا لاصر لهم افمن كان على بینة من ربه كمن زین له سوء عمله كمن زین له سوء عمله واتبعوا اتبعوا اهواءهم مثل الجنة التي اوعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسم وانهار من لبل لم نتغير قعنه وانهار من خمر لذت للشاربين وانهار من عسل من صفا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْمَا أَمْ حَمِيدًا فَقَطْعَ أَمْحَاءَكُمْ اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے عامالِ بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں وہ جنت جس کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ومنهم من يستمع إليک حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذین أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذین طبعاً مرض على قلوبهم واتبعوا أهوائهم والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذکراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومسواكم اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چن رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پریزگار ہی نایت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ نہ کہاں ان پر آ باقے ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے قصور کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْنَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْدُونَ إِلَيْكَ مَرَ الْمَغْشِرِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَا لَهُمْ طَاعَتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ مَلَكَانَ خَرِغًا لَهُمْ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی واضح احکام والی صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بےہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ آَا تُحْسِدُوا فِي الْأَوْضِ وَتُحُطِرُوا أَوْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ هُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَّا لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِئُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَمْطِ الْعُقِمْ بَعْدِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ سو اے منافقو عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھیں جو لوگ راہِ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتی ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے فکیف اذا توفتهم الملائکة يقردون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذین في قلوبهم مرضا لن يخرج الله اضرانهم وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْنَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْمِ الْقَالِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَاكُمْ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتیں ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عامال کو برباد کر دیا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے عامال سے واقف ہے ولنبلو انكم حتى نعلم الجاهدین منكم والصابرین ونبلو اخباركم ان المنین کفروا وصدوا عن سبيل اللہ وشاقوا رسولا من دع وشاقوا رسولا من دع لما تبین لهم الهدى لن يضبوا الله شيئا وسیحزق اعمالهم یا ایہا الذین آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسولا ولا ترقلوا اعمالكم ان المنین کفروا وصدوا عن سبيل اللہ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا مومنوں اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے آمال کو زائع نہ کرو جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا فلا تهنوا وتدعووا الى السلم وانتم الاعلقون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياة الدنيا لعب وله وانا تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغاركم ها انتم هاؤنائی تجعرون لتنفقوا في سبيل اللہ فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امشا لهم تو مسلمانوں تم حمد نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عامال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤگے اور پریزگاری کروگے تو اللہ تم کو تمہارا عجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی رامح خرش کرنے کے لئے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم پھر جاؤگے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے